اور بہت سارے درشک ہیں جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو بھی نئی ٹیکس روستہ کہ کوئی سوال ہم سے پوچھتے ہیں یا بجٹ میں جس بھی طرح کے اعلان ہوئے ہیں اس میں آپ کی جیب پر کس طرح سے اثر پڑے گا آپ کی فینانشل پلاننگ پر کس طرح سے اثر پڑے گا اس تمام مدے پر اگر آپ بھی ہم سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اپنے سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں ہمارے واتس اپ نمبر کے ذریعے اور لگاتا ہے جب سے بجٹ ہوا ہے تب سے آپ آپ کے سوال ہم شو میں شامل بھی کر رہے ہیں نمبر آپ کو ہم بتا دی دیتے ہیں 9619873567 یہ وہ نمبر ہے جہاں پر آپ اپنے سوال ہمیں ابھی بھی 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 جو سکتے ہیں آپ لائف اپنے سوال ہمیں بھیج ہوئے ہیں ہم لائف آپ کے سوال کو شو میں لیں گے اور ہمارے ایکسپرٹ سے جو ہے آپ کے سوالوں کے جواب بھی دلوائیں گے اور اتنا ہی نہیں ہے اگر آپ اپنی فینانشل پلاننگ بھی ہمارے ساتھ کروانا چاہتے ہیں تو اپنے سوال اسی نمبر پر بھیج سکتے ہے وقت ہو گیا ہے درشکوں کے سوالوں کو شو میں شامل کرنے کا ایک ایک کر کے ہم کوشش کریں گے کہ درشکوں کو فون پر لائے جائے اور ان سے بات کی جائے اور پہلے درشک کو بھی ہم فون پر لائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کا تعریف کرا دیں کہ ہمارے ساتھ آج کون مہمان شامل ہو رہے ہیں وائس ان بیس کے سی ایو ہیمن تستگی منی اڈی سکول کے فاؤنڈر ارنب پندیا اور آپ دونوں کا سواگت ہے اس چلچہ میں شروعات میں کرنا چاہوں گی درشکوں کے سوالوں کے ساتھ اور کیا میرے ساتھ ہمارے درشک فون لائن پر موجود ہے چلیے یہاں پر لگتا ہے کوئی ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود نہیں ہے لیکن پنکر شرما کا ایک سوال ہے انب جی گروس سالری ان کی سولہ لاکھ کی ہے جی پی ایف میں دو لاکھ یہ کہتا ہے کرتے ہیں ان پی ایس میں ستر ہزار روپے کا انیویش کرتے ہیں اور کتنا ٹیکس لگے گا اس پر یہ آپ سے سالہ چاہتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ old tax system اور نئے tax system کے حساب سے آپ ان کو جباب دیں جی اگر ہم دیکھیں تو جو old tax system ہے اس میں آپ کو پہلے تو اپنے گروس سالری سے ایک جو benefit ملتا ہے وہ ہے standard deduction کا 50,000 کا آپ کو وہاں پر ایک standard deduction ملے گا تو اس حساب سے 16 lakh سے ان کی salary 15.5 lakh ہو جائے گی پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں جو deduction ملتے ہیں section 80 کے الگ الگ provision کے تحت اس میں section 80c میں ان کو کیونکہ ان کی contribution دیڑ لاکھ سے اوپر جا رہی ہے provident fund میں تو وہاں پر وہ پورا کا پورا دیڑ لاکھ کا benefit لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ section 80c cd 1b جہاں پر national pension system میں 50,000 روپیز کا ایک extra deduction دیا ہو گیا ہے اس کا بھی یہ فائدہ لے سکتے ہیں کیونکہ ان کا NPS کا contribution بھی 70,000 ہے جو یہ 50,000 کو cover کر دے گا تو انہوں نے اپنے بارے میں کیا وہ health insurance لیتے ہیں یا کچھ اور ہے وہ بتایا نہیں ہے تو ہم صرف EC deductions پہ رہتے ہیں تو ایک additional 1,50,000 plus 50,000 یعنی 2 لاکھ کا additional deduction ہے تو جو ان کی salary ہے taxable salary وہ 13.5 لاکھ ہو جاتی ہے کیونکہ 15.5 تھی 2 لاکھ additional deduction 13.5 لاکھ اگر اس 13.5 لاکھ کے پر ہم پورانے system میں tax calculate کرتے ہیں تو education اور health sales کے ساتھ 2,26,200 کا figure آتا ہے اب اس کی تلنا ہم کریں گے نئے tax regime پہ نئے tax regime میں آپ کو جو benefits ملتے ہیں cyber reductions کے وہ یہاں پر نہیں ملیں گے صرف اور صرف standard reduction ملے گا تو 16 لاکھ میں 50,000 کا standard reduction اس پہ آپ آ جاتے ہیں 15.5 لاکھ اور اس 15.5 لاکھ پہ جو نئے slab ہے جس میں 0 to 3 لاکھ 0% ہے 3 to 6 6 to 9 پہ جو rates ہے اس پہ ہم اگر tax calculate کرتے ہیں تو 1,071,600 تو بہت صاف ہے کہ ان کو جو نئے tax system میں جو tax count کا burden ہے وہ کم ہے as compared to the old tax system اس کا कारण صرف یہی ہے کہ old tax system میں ان کے جو deductions تھے وہ پورے کے پورے جو سبھی تھے یعنی کہ ان کا housing loan نہیں تھا تو جو deductions سے وہ تھوڑے کم تھے تو اس کے لیے جو benefit آ رہا ہے rates میں وہ ان کو نئے tax system میں زیادہ فائدہ دے رہا ہے تو ان کے لیے نیا tax system less taxable ہے تو وہ اپنا سکتے ہیں ہاں پر ہم نے سوال کا جواب دیا پنکر شرما کے لیکن ہم رکھیں گے چھوٹے سے break کے لیے break کے اس پار سوال جواب کا سلسلہ برقرار ہے بنے رہے ہیں بازار آپ کو دیتا ہے نویش کے انگنت موقع اثر تب پڑتا ہے سب آپ ان موقع کا اتھاتے ہیں فائدہ صحیح وقت پر بازار کے اتھار چڑھاو سے لے کر مارکت میں اترنے کی آنسی چہہ تک ٹریڈنگ اور ٹیکنیکل سی باری کیوں پر بھی ہے میری نظر میں مانسی دوے تو جڑیے میرے ساتھ جانیے بازار کے ٹرنز دنھر ایتین آس وردیش بڑھو دیش کے ساتھ ٹریڍ ڈ وٹchem ٹریڈا، ٹریڈا � harvested noite ٹریڈاں ٹریڈا لا maths ٹریڈا آپ کا سبیت فوری مجھے 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 آتا سب لیز ریلاکس حکتہ نے یہ تکر بھی مجھے مجھے ایک حقا مجھے واہ ان کے لئے انسپیکشن تین گھنٹے پہلے بول تھا کہ میں بس دو مینٹ میں پوچھا ہوں یہ اس راحت بھی جوانوکے چکر میں پورا دن بیسٹ چلو ابھی پلیز چک کرو آپ میں پلمبر ہوں پلمبر ہے کیا؟ سار کہاں حایتا ہے کہ کیا حالتا ہے؟ انسپیکشن اپلوڈ پوٹو ریو انسانت لی اون پر پر انسان فرینشورنس موسیقی 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 اور یہاں پر ہم نے شروعات کر دی ہے سوال جواب کے سلسلے کی جہاں پر ہم جتنا ہو سکے درشکوں کے سوالوں کے جواب دیں گے بھلے ہی وہ نئی ٹیکس ووستہ کو لے کر ہو یا وہ اپنی پوری طرح سے فینانشل پلاننگ ہمارے ساتھ کروانا چاہتے ہو ہیمن رستگی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ہیمن جی سواگت ہے آپ کا اور چلیے ہم نے درشکوں کے سوال جو منگائے ہیں ان میں ہمارے ایک صاحب ہیں جن کا سوال ملے رہی ہوں مسٹر آرپی تیواری کا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سائی پی بہتر ہے یا لمسم بہتر ہے یہ ریٹائرڈ انڈیویجول ہے اور انہوں نے لمسم ٹیکسیور جو ہے موچل نیپون کا اس میں انہوں نے پیسے لگا رکھے ہیں پاچ سال سے اور ریٹرن ان کو ٹھیک ٹھاک مل رہے ہیں اور تین لاکھ روپے انہوں نے نویش کی اس کے بعد کو ساڑھے چار لاکھ سے زیادہ اب تک یہ کما چکے ہیں میرے ساتھ آرپی تیواری جی فون لائن پر بھی موجود ہے سر نمشکار سر آپ کا سوال ہم لے رہے ہیں شو پر آپ نے کیول ایک ہی فنڈ پر سوال پوچھنا ہے نہیں میٹر کیا ہے کس میٹر سے ہی سمبندیت جو ہے آپ نے سائی پی کر رکھی لپسم رویش کر رکھا ہے نا نپون کے ٹیک سیور فنڈ میں سر کس میں کیا کس میں آپ نے نپون کے ٹیک سیور فنڈ میں پیسے لگائے ہیں کیا 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 اسی پر آپ نے سوال ہم کو بھیجا ہے آپ پانچ سال سے اس میں نویشت ہیں آپ کا سوال کیا ہے آپ اسی میں رہنا چاہتے ہیں یہ فنڈ آپ کے لئے صحیح ہے یا نہیں ہے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں نہیں آپ کی جا رہا ہے میں اس سے نکل جاؤں یا کیونکہ مل گیا ہے میں نکلوں یا آگے آپ کیا آپ کیا کمانا چاہتے ہیں ابھی تو آپ نے کہا کہ آپ کو ٹھیک ٹھیک ریٹرن مل رہے ہیں اس سے خوش بھی ہیں لیکن آپ کی منشاہ کیا ہے اس فنڈ میں رہنے کی آپ نے جب پیسے لگائے تھے وہ تو آپ کتنے سال رکھیں گے اس پر نربر کرتا ہے کتنے سال رکھیں گے اور پانچ سال تو آپ بنے ہوئے ہیں ہاں تو اور کتنا سال رکھنا چاہتے ہیں میں ابھی سوچ کے بتاؤں گا ابھی میں سوچا نہیں میں بیٹھا ہوں میں ہی بات میں بتاؤں گا میں ہیمن جی کے پاس جانا چاہتی ہوں ابھی سوال کو لے کر ہیمن جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو فیلحال تو ارپی تیواری جی خوش لگ رہے ہیں اس طرح کے فرنسے ریٹائرڈ انڈیویزیول ہیں ہمیں پتا نہیں ہے کہ ان کو یہ جو پیسے فیلحال ریٹرن کے طور پر مل رہے ہیں اسے یہ کیا کرنا چاہتے ہیں ایک ٹیک سیور فرنڈ میں اتنا لمسم کرنا کیا صحیح ہوگا یا اسے بہتر رنیتی اپنائی جا سکتی تھی ہیمن جی نہیں دیکھیں کبیتہ اگر ہم ابھی تک کی بات کر رہے ٹیک سیکشن کے لیے ELSH جو ہے کافی اچھی options ہیں investors کے لئے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ equity link saving schemes ہیں obviously اس کی جو investment ہے وہ equity میں ہوتی ہے اور اس کا جو lock-in period ہے تین سال وہ باقی جو options ہیں ATC میں ان میں سب سے کام ہے تو I think اس حساب سے اگر ہم دیکھیں ایسے package تو مجھے لگتا ہے ELSH سے بہت ہی اچھی option ہے اب decision کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ سوچنا ہے کہ تین سال کا جب mandatory lock-in period ختم ہوتا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں دیکھیں اس کے دو طریقے ہیں دیکھنے کے ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کا fund جس میں آپ ہیں اس میں اگر آپ وہ اچھا کر رہا ہے تو آپ اس میں continue کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی goal میں آپ کی کچھ shortage ہے یا آپ جو investment کر رہے ہیں وہ کم ہے تو اس کو وہاں پہ بھی align کر کے آپ اس کو long term کر سکتے ہیں اگر آپ اسے performance سے خوش نہیں ہیں obviously وہ performance دیکھنے کا ایک طریقہ ہوگا اس کو آپ کو جو اس کا جو benchmark ہے ایک important role play کرے گی کس طرح سے آپ کا کوئی بھی equity fund جو ہے perform کرے گا تو میرا ہمیشہ یہ ماننا ہے کہ اگر جس ELSS میں آپ بنے ہوئے ہیں وہ اچھا کر رہا ہے تو کبھی نہ کبھی جو آپ نکلیں گے آپ کو capital gain tax دینا ہے تو سمیہ سے پہلے دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے اگر وہ fund اچھا کر رہا ان فاکٹ اگر میں نیپون ٹیکسیور کی بات کروں تو ایک سمیہ تھا شاید ایک اے ڈیٹ سال پہلے اس fund کی performance میں definitely ہم نے دیکھا تھا کہ وہ اتنا اچھا نہیں کر رہے تھے پیر گروپ کے سامنے بات پچھلے ایک اے ڈیٹ سال میں ہم نے دیکھا کہ کافی recovery آئی ہے تو اگر وہ جو پیریٹ تھا جب وہ اچھا نہیں کر رہے تھے تب وہ اگر اس fund میں بنے رہے تو وہ بنے رہ سکتے ہیں بڑا تھی سب سے important یہ ہے ان کو clarity چاہیے کہ یہ پیسہ کتنے سمیں کے لئے رکھنے والے مان لیجئے یہ پیسہ ان کو ایک سال کے بعد نکال رہا تو یہاں سے نکال کے یا تو پھر آپ کسی دوسرے fund میں جائیں یا پھر کسی دوسرے equity fund میں جائیں گے تو بہت لمبا سمیں نہیں رہے گا تو یہ important ہے fund اس سمیں پہ اچھا کر رہا ہے definitely بنے رہا سکتے ہیں لیکن اس میں رہنا ہے کہ نہیں وہ depend کرے گا clearly کہ ان کا یہاں سے آگے کتنا time horizon ہے تو یہ ایک important aspect ان کے portfolio کے لئے رہے گا تو میں چھوڑ دیتی ہوں بیکنز ان کو clarity نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ سوچ کے بتائیں گے ان کو کیا کرنا ہے لیکن as a retired individual اس طرح کی رنیتی جہاں پر آپ tax بچانے کے لیے ایک LSS میں نویش کر رہے ہیں آپ retired ہیں اور آپ equity fund میں پیسے لگا رہے ہیں اور وہ بھی لمسم لگا رہے ہیں یہ رنیتی کتنی صحیح ہے دیکھیں دو چیزیں ہیں اگین یہاں پر انہوں نے جیسے بات پی اپنے شروعات میں کہا تھا کہ بھئی SIP اچھا ہے یا لمسم اچھا ہے تو دیکھیں دونوں کے pros and cons ہوتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب tax saving کی بات کرو جو pre-planned جو event ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کو tax دینا ہی ہے ہم وہ جو چیز کرتے ہیں کہ سال کے آخر میں جا کے لمسم invest کرتے ہیں اس کو avoid کرنا چیئے کیونکہ جب آپ equity جیسی asset class میں invest کرتے ہیں جس میں پتا ہے کہ سب سے بڑا risk جو ہمیں لگتا ہے وہ volatility کا ہے تو چاہے آپ retired ہوں یا آپ کسی بھی stage میں اپنی life کے مجھے لگتا ہے اس طرح کی objective کے لیے جب آپ invest کرتے ہیں اور جب آپ plan کر سکتے ہو اس کے لیے تو آپ کو systematically ہی invest کرنا چاہیے اس کے دو فائدے ہیں ایک تو جو lock-in period ہے آپ کا وہ تین سار وہ ہر installment کے لیے اس کی date سے شروعات ہوگا دوسرا جو risk ہمیں لگتا ہے market کے اندر کہ volatility ہوگی in fact اس کو آپ اپنے advantage کے لیے turn کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کو averaging کا فائدہ ہوتا ہے lump sum میں بھی obviously pros and cons ہیں اگر market مال لیجیے اوپر جا رہا ہے تو obviously جب آپ SIP invest کرتے ہیں تو آپ کی average cost اوپر جاتی ہے اور lump sum کرتے ہیں تو پھر آپ کو پورا market کا فائدہ ہوتا لیکن market کو predict کرنا بہت مشکل ہے تو generally speaking اگر یہ combination ہو جائے lump sum کا اور SIP کا تو بہت اچھا ہے لیکن proportion برابر ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک لاکھ روپے lump sum ڈالا اور پھر 35-40,000 پہ آپ نے SIP ڈالا تو proportion اگر صحیح ہو تو ایسے combination یہ بلکل صحیح ہو سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں امید بدوریا صاحب phone line پر میرے ساتھ آمید جی نمشکار نمستے مہم پوچھئے سن آپ کا سوال میں کانپور سے بول رہا ہوں اور میں ایک سرکاری سکچک ہوں میرا سوال میں آپ کو بھیجا ہو ہے ساید آپ کے پاس ہو گا 70 لاکھ روپے آپ کو چاہیے بیٹی کی شادی کے لیے 22 سال کے بعد اور پڑھائی کے لئے چاہیے 30 لاکھ روپے 15 سال کے بعد 10 لاکھ کے لئے آپ کو 20 سال آپ کو سائی پی چلانی ہے 10 لاکھ روپے 8 ازار سمچک کے لئے جی جی تو اس میں سوال میرا پوچھ سر ہاں میں سوال میڈم یہ تھا ہمارا کی جو لائی سی کی جی سر پالسی ہے وہ میری ابھی دسمبر 22 میں 10 سال کمپلیٹ کر رہی ہے تو اس کو بند کروانے کا بیچار بنا رہا ہوں اور ایک موتی لال کا فنڈ ہے میرے باس اگزیٹ اگزیٹ ہونے کا بیچار ہو رہا ہے کیونکہ اس کا جو پرپورمنس ہے وہ پہلے سے ابھی بھی کچھ مطلب نہیں ہوا اس کا جو 6.3 پرشنٹ ہے اس کو مجھے 910 ڈیز ہو چکے ہیں جی 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 ملٹی کی جو فلیکسی کی بے کنورٹ ہو گیا ہے ایک سکا ہے 6.3 پرشنٹ بی ایف سی کا سمول کیاپ ہے نا اور مطلال لگی سوال میڈم یہ جو میرا اماؤنٹ ہے اس میں میرا 3,000 62 روپے جاتا ہے ہر تین مہینے میں تو سال بر میں 12,000 کی لگ بھائی اس کو میں سائی پی میں کنورٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو کس فنڈ میں کروں یا مہینے میرے حساب سے ان کو یہ کرنا ہوگا کہ جو ان کی پلاننگ ہے دیکھ ان کی existing فنڈ ہیں تو آپ کو دی ویری پوائنٹ سوف ٹائم تو آپ کو ایسے دیکھیں گے کہ سم آر پرفارمن سم آر نور پرفارمن تو فلیکسی کی پرفارمن ان کا جو ہے جو پرفارمن نہیں تو وہاں پر یہ بدلاؤ کر سکتے ہیں تو ابھی جو ان کی existing SIP چل رہی ہے میرے حساب سے ان کو اس میں چالو تو رکھ نہیں چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ان کا insurance policy ہے جو کئی سال اس میں ختم ہو چکے ہے تو اس میں ضرورت ڈکھائی نہیں دے رہی ہے تو میرے حساب سے اس کا بھی وہ اگر withdraw کر سکے تو وہاں پر بھی ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کو کتنی amount ملے کی کیونکہ اس بات پر نربر کرتا ہے اور policy term کیا ہے اور policy جو surrender value ہے اگر آپ کو بہت بڑی رقم جہاں پر آپ policy کو paid up کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ premium اس کے آگے نہ بڑھے اور نہ بڑھے اور جو آپ کا جو some assured ہے وہ correspondingly کم ہو جائے گا تو جو انہوں نے spread out کیا ہے in terms of various investments NPS میں ہے equity funds میں ہے تو یہ اچھی بات ہے وہ ان کو چالوں رکھنا چاہیے اور میرے حساب سے اگر ان کو اپنے goals achieve کرنے ہیں تو دیرے دیرے کر کے equity funds میں جو رقم جا رہی ہے اس کا بھی ان کو ہر سال بڑھانا چاہیے امید جی کوئی سوال آپ نے پوچھ نا ہے ارنب جی سے میڈم یہ پوچھ نا تھا کہ میں LIC کی پولیسی اگر بند کروں گا تو اس سے 12000 روپے سال کی بجت ہوگی تو میں اگز دوسرا fund دینا چاہیے جس میں 12000 ڈال دکھوں جی آپ کو fund کی ریکمینڈیشن دی ہیں ارنب جی آپ کیا بدل آپ بتا رہے ہیں ان کو funds میں میرے حساب سے یہ جو funds ان کے پاس ہے اگر ان کو add کرنا ہے تو پراک پر ایک فلیکسی کیاپ ہے میرا ایسیٹ ایمر جنگ بیو چیپ ہے یہ سب وہ add کر سکتے ہیں لیکن رکم بچات ہو کے آئے گی وہ کافی بڑی نہیں ہوگی میرے حساب سے تو وہ existing funds میں ڈال سکتے ایک additional fund ہی اس میں add کر سکتے as per the list میرے asset emerging blue چھے پڑھا پارک فلیکسی cap ھٹی ایف سی small cap UTI نفتی next 50 fund یہ recommend آپ کو کیا جا رہا ہے جی امید کرتے ہی آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا all the best آپ کے investment کے لیے Vikaas phone line پر میرے ساتھ ہیں نمشکار Hello Vikaas مجھے آپ کے آواز آرہی ہے سوال پوچھئے sir میڈم میں یہ پوچھ رہا تھا میرے پاس SIP میری چل رہی ہے جی ABS manufacturing equity IDFC hybrid equity HDFC top 100 ICIC approved India opportunity میں آپ SIP چل رہی ہے نا میڈم اس میں کیا ہے کی اس سب میری ہے وہ 5 سال ہو چکے ہے ٹھیک سار سوال سترہ بسر ریٹرن ہے پہ سال میں پہ دوسرا جو میں آٹھ ہزر کا ایسا بھی جو چالو کیا ہے تو ابھی میرا اوور آل کیا ہوا ہے چار لاکھ کا ٹوٹل جمع ہوا ہے اس میں 3 لاکھ میرا ایسا ٹوٹل ہو رہا ہے تو ایک لاکھ کا profit ہے تو اس کو بہت ٹائم ہو گیا ہے میڈام پر ایسا بہت جیادہ بن رہا ہے میری ایسا ایسا بڑھ رہی ہے ایسا ایک لاکھ ایک وہ ہی کا وہ ہی ہے سر یہ آپ جو فنڈ آپ نے اکھٹا کیے ہیں یا آپ نے کس ادیش سے کیے ہیں میڈام ویلز کرییشن کے لیے 15 سال کے بعد میرے کو اچھی سی اماؤن چاہیے کتنی بڑی میرے کو سات ستہ لاکھ روز کیا اماؤن کی ضرور تھے چلیے تو یہاں پر تھوڑا سا درست کرنا پڑے گا آپ کے پورٹفولیو کو ABSL Manufacturing Equity آپ کو کس نے ریکممنٹ کیا تھا دیکاس جی بولی بڑی یہ ABSL Manufacturing Equity آپ کو ریکممنٹ کس نے کیا تھا سارے فن انہوں نے ریکممنٹ کیے تھے ان سے پوچھا آپ نے کی اتنا ریٹرن کیوں کام آرہ ہے چلیے تھوڑا سا یہاں پہ چوئیس آف فن کو لے آپ کو سیخ دینی پڑے گی ہیمن جی بتائیں دیکھیں کبیتہ دو important aspect ہیں انہوں نے کہا کہ ان کا objective ہے وہ wealth creation کا ہے اور پہلے انہوں نے clarity نہیں تھی time horizon کتنا تو انہوں نے جیسے ابھی کہا 15 سال تو ہم مان کے چل رہے تو سب سے important چیز یہ ہوتی ہے کہ پہلے یہ important ہے سمجھنا ہر نمیشہ کے لیے کہ جب بھی آپ invest کرنا شروع کریں تو ایک آپ گول بنائیں جیسے ایک ویالتھ کریشن ڈیفنیٹلی گول ہو سکتا ہے ایک تارگیٹ بنائیں جیسے 60 کنڈیشن آپ کو اپنی investment کو چالو رکھ دوسرا یہ کہ آپ کی فنڈ سیلیکشن ہے پرابلم آپ سیلیکشن میں ہے تو آپ چینجز کرنے ہوگی دیکھیں دو فنڈ ہیں ایک منفیکشن فنڈ ہے اور دوسرا جو ہے ایسی 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 دونوں کے دونوں جو فنڈ بولتے ہیں اس شاید سپیشلی جو آپ نے کچھ سال پہلے شروع کی ہوں گے اس کا قارن ایسا نہیں کہ یہ fund اچھے نہیں ہے لیکن جیسا پرفورمنس ایرٹک ہو سکتی اور آپ کے case میں پرفورمنس شاید اس لئے نہیں کر رہا ہے کیونکہ پچھلے ایک سال پہ مارکٹ میں بولت ریٹی دیجئے تاکہ آپ پورٹفولیو جیسا اور کنسسٹن بنے اور شاید زیادہ بہتر ریٹن آپ پھا سکھیں تو جیسے ABSL کا منفیکشن fund وہاں پہ 2000 آپ invest کر رہے ہو ICSA Prove کا جو ہائیبریڈ فنڈ ہے کیونکہ جب 15 سال کے لئے فنڈ کا مجھے رکھتا فنڈ کوٹک Emerging Equity فنڈ جس میں 3000 invest کر سکتے ہو تو مجھے لگتا ہے یہ پورٹفولیو میں کنسسٹن زیادہ آئے گی اور جس طرح کال مارکیٹ کنسسٹن ہونا چاہیے وہ بھی آپ کے پورٹفولیو میں آئے گا تو پورٹفولیو میں بدلاب کیجئے اور جیسا میں نے پہلے کہا irrespective market condition آپ کو اپنے اس process کو continue کر رہا ہے ایک دو سال اگر فنڈ نے اچھا نہیں کیا یہ بہتر سے بہتر فنڈ بھی ایسے phase میں آئیں جب وہ اچھا نہیں کریں گے تو کاران جانے کی کوششش کیجئے بہت جلد باجی میں بدلاب کریں تو انہیں اچھلی جو نیا tax regime وہ سمجھ میں نہیں آ رہا 9 لاکھ پر 45 ہزار کا tax 10 لاکھ پر 62 ہزار کا tax کیوں ہے اور پرتی لاکھ کتنی tax liability بنے گی ارنب جی دیکھیں جو نئی tax system ہے اس میں جب tax calculate کیا جاتا ہے تو آپ کی income کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس پہ tax calculate ہوتا ہے like for example اگر آپ کی income 0 سے 3 لاکھ تک ہے تو آپ پہ کوئی tax نہیں ہے یعنی کہ پہلے 3 لاکھ کی income ہے وہ آپ کے لئے zero rate tax آپ کو کوئی tax بڑھنا نہیں دوسرا slab آتا ہے 3 لاکھ سے 6 لاکھ وہاں پر جو آپ کو tax کی در لگتی ہے وہ 5% لگتی ہے یعنی کہ اس 3 لاکھ کا 15 000 پلس اس 3 لاکھ کے slab کا 30 سجا یعنی کہ آپ کا tax ہو جاتا ہے 45000 اس پہ 4% کا ایک health اور education سے لگتا ہے اور وہ کی tax liability کو دیں اب مان لیجی آپ 9 لاکھ نہیں 10 لاکھ اب جو 10 لاکھ ہے وہ اگلے slab میں آتا یعنی کہ 9 سے 12 لاکھ کا slab ہے اس پہ جو rate ہے وہ بڑھ 15% ہو گئی ہے تو یعنی کہ یہ additional amount ہے جو آپ کو 9 سے 10 لاکھ میں جو 1 لاکھ کا additional amount ہے اس پہ 15% یعنی کہ 15000 کا additional tax آجائے گا یعنی یہ آپ 60,000 اور اس پہ آپ 4% کا سیس لگے گا تو اس اس حساب سے آپ کا final tax liability ہو گیا تو آپ tax اس طرح سے گنا ہے کہ جہاں پر بھی آپ کی final income آکے رکھتی ہے وہ تک پہنستے آپ کو ہر ایک slab میں کتنا بردن آتا ہے وہ calculate کر کے اس پہ 4% کا assess لگانا ہے اور پھر آپ کی final tax liability آ جاتی تو اسی لیے یہ جو rates ہیں وہ اس طرح سے سمجھ نے ہے ہر ایک slab کا specific rate ہے اور آپ جس slab میں آتے ہو آپ پوری income پہ rate نہیں لگتا آپ کو ہر slab پہ اس کی rate لگاتے لگاتے آپ کو اپنی income پہ آنا ہے اور پھر آپ کی final tax liability ہوتی ہے تو اس لیے کیا ہوگا کہ مان لیجئے کہ آپ taxable income 15 lakhs بھی ہے تو 15 lakhs پہ rate of taxation 20% پر اگر آپ total 0 سے شروع کرن 15 lakh پر نئے tax system میں 10 لگاتا یعنی کی actually آپ overall income پہ rate آی ساتھ ہے 10% پہ کیونکہ جو low slabs 0% 5% وہ rate کو average out کر دیتے تو یہ دھیان میں رکھنا ہے آپ tax calculate کرتے ساتھ آگے چھوٹ مل پائے گی نہیں कवیتہ unfortunately अगर ये new regime पिसा जाते है अगले साल से तो definitely वो जो चूट उनको पहले मिल रही थी वो वहा पे नही मिले गी basic purpose है new regime का वही है कि उसमे आपको जैसे standard deduction दिया गया है वो आपको मिले गा अगर आप specifically ATCCD 1B की बात कर रहे है तो जो नया tax regime है अभी union budget में उसमे आपको कोई चूट नहीं मिले अरणव जी आनंद का सवाल है 12-15 लाग के bracket में ये है और 15 लाग का कुल निवेश करते है कोई home loan नहीं है इनके पास अब ये नए tax regime में अगर आ जाते है तो इने कितना tax देना होगा 12-15 लाग पूराने सिस्टम में जहां पर भी निवेश करे आपका EPF हो आपका insurance premium हो आपका ELSS हो या इवन आपका NPS हो तो ये सब आप अगर section ATC में पहले 12-15 ले रहे नए सिस्टम में इसका इवन इनकी income 15 लाग है तो जैसे मैंने अभी बताया था 15 लाग पे अगर आप नए सिस्टम में tax calculate कर रहे हो तो आपको 15 लाग का tax आता है before says उस पर 4% का आपको says लगेगा तो उस हिसाब से आपका ये final tax liability आ जाता है और इस में ये आपको बढ़ना होगा ये आपके जो आपने TDS हुए है tax deduction at source उसके सामने adjust होगा अगर आपने advance tax बढ़ा हुआ है as compared to the final liability तो फिर आपको एक refund आएगा तो इस परकार से आपको ये calculation करना होगा चलिए और सवाल है शो में जो हमें लेने है लेकिन उससे पहले budget 2023 में market link debentures पर tax की तस्वी साफ की गई है अब इन है debt securities की तरह देखा जाएगा long term capital gains के बजाएं पर short term capital gains tax लागू होगा और इसका प्रभाव मुखे रूप से high net worth individuals पर पड़ेगा सवाल यहाँ पर यह प्रड़क्ट है वो जाधा तर H&I उसमें invest करते हैं उससे क्या होगा कि आप कि आपका holding period कुछ भी रहे उसमे जो भी आपके gains होगे वो long term नहीं माने जाएंगे वो short term माने जाएंगे इसका मतलब यह है कि जब उसको आप डेट इंस्टूमें की तरह मानते हैं और अगर short term capital gain होगा तो आपकी income जो applicable tax rate है उसके 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 उपर tax लगेगा तो आपकी return काफी बड़ा हिस्सा especially अगर हम बात करें कि जादा तर H&I investors invest करते हैं तो आपकी जो returns का काफी बड़ा हिस्सा जो में चला जाएगा तो मुझे रखता है कही ना कही क्योंकि समय समय पर यह जो प्रोड़क्ट है यह काफी पॉपलर रहते हैं especially depending on the market condition हमने देखा कि इसमें काफी लोग invest करते भी हैं तो क्यूंकि tax benefit चला गया short term capital gain होगा चला तो तो अबिसली आगे बढ़ते हैं और अरुन चंडिगर से हमारे साथ phone line पर है इनहे 25 साल में चाहिए 3 करोड रुपे अरुन गुडीवनिंग धन्यवाद आपने सवाद हमें भेजा बताइए पहला तो मेरे को 7 लाग पांचे साल बातकार के लिए और मेरे चिल्डर एड़ुएशन के लिए 50 लाग चाहिए आफर 17 लाग और चिल्डर मैरिज के लिए 50 लाग आफर 28 लाग ठीक है ओके रेटार्मेंट के लिए देट करोड चीए और मेरा टोटल जो NPS का भी है 31 थाजन है मन्तली 2 जारपे है मैं लास्ट बन यह स्टार्ट किया है और मेरी मुचिल फोंच 7 जार की सिफ जाती है और मैंने अब्री यह स्टपप किया है 10 प्रसेंट का ठीक है बड़ी प्रसेंट किया हुआ यह स्टार्ट किया हुआ यह लास्ट मैं सिक्स मन्से कर रहा हुआ हुआ मैं टोटल जो मेरा कॉर्ट प्रसेंट 39,000 हो गया है ठीक है ठीक है और मेरे बड़ी का पॉर्टफोलियो है साथ में जो मैं ही मदलब करता हूँ HDFC SunSaxe 2000 का और HDFC Flexi Cap 2,000 पे और मेरे अमरेजिन 2,000 पे और PGIM 8 Cap पदरस और बेक हम है ठीक है ओक है ठीक है इसका भी मैं स्टेप आप 10 प्रसेंट अभी है ठीक है और आप अगर टैक्स रजीम की बात करें तो आप पुदाने टैक्स रजीम में ही रहेंगे या आप शिफ्ट हो चुके हैं नई में नई में शिफ्ट हो गया हूँ मैं आप हो चुके हैं जी चलिए अनव जी बताया क्या बदलाव होगा इनके पोर्टफोलियों में यह प्रशन मेरे पास है नहीं तो मेरे इनके कैलिकुलेशन मेरे पास है नहीं क्योंकि यह डीटेल्स ही नहीं है मेरे पास तो ओके हमन जी क्या यह सवाल आपके पास है जी जी नहीं करें तो और राइट तो मैं बता देती हूँ آپ دونوں ہی باری باری کر کے اس کا جواب دے سکتے ہیں دیڑ کروڑ چاہیے اور اس سے پہلے آپ نے گاڑی خریدنے کے لیے کتنا کہا تھا عرون 7 lakh 7 lakh تو ان کے پورٹفولیو میں ہیں پراک پارے کا فلیکسی کیپ ICICI Pro نفٹی فٹی انڈیکس ایکسیس گروت اپورچنیٹی کورٹک امرجنگ ایکوٹی کینو ربیکو کا سمال کیپ ہے اور اس میں یہ SIP کر رہے ہیں لگ بھگ 7000 کی ان تینوں فنز میں اور 10% کی step up بھی کر رہے ہیں ان کے بائیف کے پورٹفولیو میں HDFC کا فلیکسی کیپ ہے میرے ایسٹ کا امرجنگ گلو چپ ہے PGI mid cap opportunities ہے اور اس میں یہ کر رہے ہیں لگ بھگ 5500 کی ان کی SIP ہے انہوں نے کچھ 17 سال 28 سال کے بعد کے لکشے بھی اپنے آنکھ رکھے ہیں جہاں پر بچوں کی education اور marriage کے لیے ان کو پیسے چاہیے ہیں NPS میں بھی یہ نویش کر رہے ہیں 31000 کا بتائیں Arnab جی جی میرے حساب سے اگر ہم یہ سب figures دیکھیں جو ان کو الگ الگ goals کے لیے چاہیے تو میرے حساب سے ان کا جو existing نویش ہے وہ اس کے لیے تھوڑا کم پڑے گا تو اس کو بڑھانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جو goals انہوں نے set کیے ہوئے ہیں وہ خاص کر کے long term میں اس میں دو چیزیں ہوگی پہلی بات ایک کہ یہ goal کا sum ہے by itself خوڑا large ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک larger amount چاہیے دوسری بات یہ کیونکہ goals سب سے اس ان goals کے لیے enough نہیں ہوگی پر اچھی بات ان کے پاس یہ ہے کہ ان کے پاس کافی سمائے ہے کہ وہ دیرے دیرے کر کے اگر رقم بڑھاتے بھی ہیں تو یہ ان کے goals achieve ہو سکتے ہیں تو اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی آتے ہیں دوسرے مدے پر جو ہے کہ ان کے existing funds کی طرف تو انہوں نے جو existing funds اپنے portfolio میں شامل کیے ہیں small cap mid cap flexi cap وہ سبھی دو چیزیں اس میں ہیں ایک تو کی spread out اچھا ہے یعنی کی balance portfolio ہے کیونکہ ہر ایک market cap کا اس میں سمائے ہو چکا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو funds انہوں نے select کیے ہیں وہ بھی اچھے consistent good performance ہے اپنے اپنے category میں شاید top پہ نہ ہو لیکن جب بھی آپ کوئی بھی portfolio بنائیں تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ consistent funds کو چوز کریں انسیسٹنگ funds میں وہ ایڈ کرتے جائیں اور اسی سے اپنے بھول کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں all right all the best آپ کے investment کے لیے امید کرتے ہیں کہ آپ کو صلاح سمجھ میں آگئی ہو اور اسی کے ساتھ ہمارا سمیں بھی ختم ہو گیا ہے ایمن جی آپ کا انب جی آپ کا بہت بہت دھنیواد آپ نے سمیں نکالا درچکو کی financial planning کی مجھے بھی اجازت دے جاتے جاتے whatsapp number آپ کی stream پر ہم چھوڑے جا رہے ہیں جہاں پر ہمیں انتظار ہوتا ہے آپ کے سوالوں کا نمسکر